ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے شاہد شیئر کروں گی مزیدار کرسپی فس فرائی کی ریسپی جو کی بہت ہی آسان طریقے سے میں بناوں گی نہیں انڈا نہیں بریڈ کرمز نہیں کان فلور کا استعمال کریں گے ایک دم سے یونک ریسپی بنائیں گے اور بہت کم لوگ یہ یونک ریسپی جانتے ہیں اور یوٹیوب پہ پہلی بار ہے اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ایک دم سے کرسپی کرنچی کراری چٹپٹی جوسی بن کے تیار ہوگی صرف ایک بار میرے مختلف طریقے سے یہ مچھلی کی ریسپی بنا کر دیکھیں یقیناً بہت ہی تیسٹی بنے گی اور آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اور بزار سے سو گناہ تیسٹی چٹکارہ فس بن کے تیار ہوگا باقی سب طریقے آپ بھول جائیں گے جب یہ میرے طریقے سے فس فرائی بنائیں گے تو چلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فس فرائی ہم کس طریقے سے بناتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فس فرائی بنانے کے لئے ہم نے ایک کلوگرام فس کا استعمال کیا ہے آپ اپنی پسند سے کوئی بھی فس لے سکتے ہیں نیبو نمک اور سرکل لگا کر دو تین پانی سے دھوکر رکھ دیں اس کے پانی کو سکھا لے اس میں مسالے ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون ٹیسٹک مطابق نمک دو ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور بہت ہی کم میرچ مسالوں سے ہم یہ چٹ پٹا ایک دم جوسی چٹکارہ فس فرائی بنا کے تیار کریں گے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور ایک سے ڈڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ اس کو چار سے پاس گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور کریسپی فس فرائی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریب گہوں کا آٹا لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون چلی فلیکس اور ٹیسٹک مطابق تھوڑا سا نمک لیں گے اور ہاتھوں سے خوب اچھی سے اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں چاٹ مسالہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور ایک مچھلی کی پیس لیں گے اور ہاتھوں سے خوب اچھی سے اس کو کوٹ کر لیں گے اور تیل کو میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا تیل خوب اچھی سے گرم ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک ایک پیس مچھلی کے اس میں ڈال دیں گے دھیان رکھیں جب بھی آپ کو فس فرائی کرنا ہو تو تیل کو خوبچی سے گرم کر کے ہی فس فرائی کریں اور ایک ایک کر کے میں نے مچھلی کو کوٹ کر لیا ہے اور تیل میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ تک اس کو ٹچ نہیں کریں گے اور خوبچی سے گولڈن کلر آ جائے گا تب اس کے سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہمیں چار سے پانچ منٹ تک اس کو خوبچی سے فرائی کر لینا ہے گولڈن کلر آنے تک یقین کریں یہ بہت ہی کریسپی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اگر کم وقت ہے تو جھٹ پٹ یہ ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور فرینڈز جب آپ میرے طریقے سے یہ مچھلی فرائی کریں گے تو باقی سارے طریقے آپ کو بیکار لنگے گے یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو دونوں طرف سے ہم نے اس کو اچھی تیزے فرائی کر لیا تھا اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر ماشاءاللہ اگدم گولڈن کلر آ گیا ہے اگدم سے کریسپی کرارے جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں اوپر سے چاٹ مسالہ ڈال کر آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں اور میری گارنٹی ہے کہ جب آپ میرے طریقے سے یہ فرائی بنائیں گے تو اونلیا چاٹتے ہی رہ جائیں گے بہت ہی چٹ پٹی چٹکارہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ سرو کریں آپ اس کو لنچ میں بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کے گھر کوئی بھی گیسٹ یا میمانا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتا ہے اگدم سے کریسپی کرارے بن کے تیار ہوتے ہیں اوپر سے آپ چاٹ مسالہ اس پر ڈال دیں اور سرو کریں میں ابھی آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاؤں گی بہت ہی کریسپی کرنچی یہ ہماری فیس فرائی بن کے تیار ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اگدم سے شاندار اس کا لکایا ہے تو فرینڈز دیکھا آپ نے کتنا ریسپی کرا رہی ہے ہمارے فیس فرائی بن کے تیار ہوئے تو ایک بار لازمی اس کو ٹرائی کریں اور ریسپی آپ لوگوں کو میری تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائٹ کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں ہمیشہ کی طرح ملتے ہیں ہمیشہ کی طرح